السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے ابن ماجہ شریف حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھاون دوستو نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس لئے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے دوستو اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے نماز سے فائدہ نہ ہو کسی بیماری کے اندر تو یہ نہ سمجھے کہ نماز سے شفا نہیں نماز کے اندر شفا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دوستو آج ہمارے اندر ہی کمی ہے ہماری نمازیں مضبوط نہیں ہیں جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو وضو بھی ہم جلدی جلدی کرتے ہیں بعض دفعہ وضو بھی صحیح سے نہیں ہوتا سنت کے مطابق وضو بھی ہمارا نہیں ہوتا دوسری بات جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں رہتا ہے نہ خوشو ہوتا ہے نہ خوضو ہوتا ہے نماز ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ یعنی اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ تو جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف بہت کم ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے ہم اپنے کاروبار میں فیرتے رہتے ہیں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سارا دھیان نماز کے وقت آتا ہے جو دھیان نماز سے باہر نہیں ہوتا یا نہیں آتا اور وسوسے وہ سب جو نماز کے اندر آتا ہے جب نماز کے اندر انسان نیت باندھ لیتا ہے تو سارے خیالات آنا لگتے ہیں گھر کی ضروریات دکان کی ضروریات کاروبار کی ضروریہ سارے فکریں نماز کے اندر آکے جمع ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو آج ہمارے نمازیں مضبوط نہیں ہیں اس لیے اگر کسی کو نماز سے شفا نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ نماز کے اندر کمی ہے نماز پڑھنے والوں کے اندر کمی ہے اس لیے نماز فرض کے ساتھ ساتھ میں جسمانی اور روحانی بہت سارے بیماریوں کا شفا بھی ہے ایک تو فرض آدھا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں چہرے کی صفائی ہو جاتی ہے کسرت ہو جاتا ہے انسان کا واکنگ جو کرتا ہے وہ نماز کے اندر ہے ساری چیزیں پائی جاتے ہیں اگر کوئی پنجا وقتا ہے انسان نمازی ہے تو اگر وہ انسان واکنگ کے اندر نہ بھی جائے تو نماز سے اس کو واکنگ کا فائدہ ہوتا ہے اگر ساری نمازیں آدھا کر لے انسان اس کو واکنگ کا بھی فائدہ ہوگا تو دوستو اگر نماز کے ذریعے سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کو نماز کے ذریعے سے اگر دنیاوی فائدہ نہ ہو مثلا کوئی پیماری دور نہ ہو پیٹ کا دردہ دور نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ نماز کے اندر شفا نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر شفا ہنڈریٹ ٹین پرسنٹ بلکہ ہزاروں پرسنٹ نماز کے اندر شفا ہے بشرتے کے نماز بھی نماز کی طرح ہو ہمارا دھیان خشو خضو ساری چیزیں بلکل نماز کے اندر منہمی کو تب دیکھنا انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی اگر ہمارا دھیان نماز کے اندر نہیں بھی رہتا ہے تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارا دھیان نماز کے اندر نہیں رہتا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھے نہیں نماز کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بحرِ صورت فرض ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹفیکشن کو کلک کریں اور آگے کس طرح کے ویڈیو ہم سے چاہتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر اظہار کریں السلام علیکم